اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم شروع کرنے لگے ہیں الحمدللہ پانچ مرکو عزقالاللہ جب اللہ نے کہا یا عیسیٰ اے عیسیٰ انی متوفی کا میں تمہیں پورا لینے والا ہوں متوفی کا اور جو قادیانی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو جی متوفی لکھا ہوئے نا متوفی وفات پا گئے تو بس وفات پا آنے لگے ہیں اور میں تمہیں اپنی طرف اٹھانے لگا ہوں قادیانیوں کا جو مین عقیدہ ہے وہ وفات مسیح پہ ہے کیوں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے واپس اگر زندہ ہیں تو آئیں گے نا مر گئے پھر تو نہیں آنا جو مر گیا اس نے واپس نہیں آنا نے کہا جی وہ مر گئے اور ہمارا یہ جو ہے نا مرزا یہ اس کا مثیل ہے یعنی اس کی بنیاد پہ وہ آگے چلاتے ہیں گیم کو خیر نگا جی کیا کرنے والا ہوں رافیو کا علیہ اور میں تجھے اپنی طرف اٹھانے لگا ہوں رافیو کا علیہ ومتحروں کا اور تمہیں پاک کرنے لگا ہوں من اللہ زینہ کفروں سے وجائد اللہ زینہ اور ان کو بنانے لگا ہوں اتباہو کا جو تیری پیر بھی کریں گے یعنی جو تیرے پیروں ہیں انہیں قیامت کے دن تک میں کافروں پہ غالب رکھوں گا اور اس کے بعد جو پیروں عیسائی تھے دیفینٹلی اور اس کے بعد جو مسلمان ہیں وہ بھی دیفینٹلی ان کے ہی پیروں ہیں کیونکہ ہم ہر نبی پہ امان رکھتے ہیں کیونکہ انبیاء کا جو بھی میتڑ ہے تعلیم ہے وہ سہم سہمی ہے عیسائیوں نے نہیں ہے بدل دی اپنے نبی کی تعلیمات ہم نے نہیں بدلی کیا بدل دیں ہم نے بھی کیا ہم نے بھی بدل دیں قرآن پاک موجود ہے باقی ہم نے جو بھی کیا ہے لیکن قرآن پاک ہمارے پاس ایز 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 موجود ہے ان کے پاس جو ان کی کتاب ہے وہ ایز 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 موجود نہیں ہے سمہ علیہ مرجیو کم پھر تم نے میری طرف لوٹ کے آنا ہے پھر میری طرف تمہارا لوٹنا ہے فحکم و بینکم میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا فیما کنتم فیہ تختلفون اس میں جو تم اختلاف کرتے تھے جس میں تم اختلاف کرتے تھے میں قیامت کے دن ان کا فیصلہ کر دوں گا فعمل لزین کفر بس جنہوں نے کفر کیا فعمل لزین بہرحال وہ جنہوں نے کفر کیا فعویززبهم فعویززبهم میں انہیں عذاب دوں گا عذابا شدیدہ سخت فی الدنیا والا آخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فعمالہم من ناصرین اور ان کے کوئی مددگار بھی نہیں ہوں گے وعمل لزین آمن وعمل الصالحات بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمال کرتے رہے فَيُوَفِّهِمْ عَجُورُهُمْ ان کا عجر پورا پورا دیا جائے گا فَيُوَفِّهِمْ پس انہیں پورا پورا دیا جائے گا عجورہم ان کے بدلے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ذَلِقَ نَتْلُوهُ یہی ہیں جو ہم تیرے سامنے تلاوت کرتے ہیں الَيْقَ نَتْلُوهُ الَيْقَ من الْآیَاتِ نِشَانِيَا وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ اور ذِكْرِ حَكِيمِ حقمت والا ذِكْر اِنَّمَ اصَلَى عِيْسَى اِن دَ اللَّهِ کَمَ اصَلِ آدَمَ عیسیٰ کی مثال تو اللہ کے نزدیک آدم کسی ہے خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ اسے مٹی سے پیدا کیا سُمَّا قَالَ لَهُ كُن فَيَكُون پھر اسے کا ہو جا تو وہ ہو گیا گلدی ہوئی نا وہ کہتے ہیں عیسائی کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے اللہ کے پاس تو ایسی مثال ہے جیسے آدم کو پیدا کیا وہ ایسے پیدا کیا دیکھے نا عیسائی یہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ بحث چل رہی تھی نبی پاک کی وہ آئے اپنا انہوں نے پانٹا ویو پیش کیا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں دلیل دو صحیح جن کا باپ نہیں بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اس لیے خدا کے بیٹے ہیں تو نبی پاک نے اس کے جواب میں جواب دلیل پیش کی ہے کہ آدم علیہ السلام کے تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے ان کے تو دونوں نہیں ہیں باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں تو وہ تو پھر زیادہ جو ہے اللہ کے بیٹے ہونا چاہیے ان کی نسبت کہ ان کی ماں تو ہے نا لیکن عیسائی علیہ السلام آدم علیہ السلام کی تو ماں بھی نہیں نہ ان کی ماں نہ ان کا باپ انہیں تو اللہ باگ نے without سارے سسٹم کے بغیر پیدا کیا نا کہا جاؤ پھر اس کا جواب نہیں ہے ان کے پاس والحق کو من ربی کا حق تیرے رب کی طرف سے ہے فلا تکون من المترین تو شک کرنے والوں میں نہ ہو فمن حاجہ کا پاس جو بحث کرے فی اے من بعد ما جاکا من العلم علم آ جانے کے بعد آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جو آپ سے بحث کرے فکول پس کہہ دیجئے فکول کہہ دیجئے کیا تعالو تم لے آؤ نہ دو آجاؤ تم نہ دو ہم بلائیں ابنانا وابناؤکم ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں تم اپنے بیٹوں کو بلائیں وانسانا وانساءکم ہم اپنی عورتوں کو بلائیں تم اپنی عورتوں کو بلائیں وانفوس انا وانفوس اکوم ہم اپنے نفسوں کو بلائیں تم اپنے نفسوں کو بلاؤ سمان ابتہل پھر ہم گڑ گڑائیں پھر ہم لانت کریں گے اللہ کی جھوٹوں پر موبائلہ جو ہوا یعنی انہوں نے کہا موبائلہ کرتے ہیں تو نبی باگ نے اپنے ساتھ خود تھے حضرت علی سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ اور امام حسن امام حسین کو لیا اور پہنچ گئے اور جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا بس ہم نہیں ان کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہم ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے ویسے ایکچولی کس کو دیکھ کے انہوں نے کہا تھا نبی باگ کو دیکھ کے کہا تھا یعنی طلی کو دیکھ کے کہا تھا دیکھو میری بات سنو نبی باگ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو بیس کر رہے تھے وہ کوئی نئی چیز تو نہیں تھی نا ان کے لئے حضرت علی بھی دیفینٹلی وہاں موجود ہوں گے نبی باگ کے ساتھ جو تھے مسجد نبی میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے تو وہاں پہ ظاہر حضرت علی بھی نمازیں پڑھتے ہوں گے سارے وہاں بھی موجود تھے سیدہ فاطمہ دیفینٹلی وہ خاتون تھی تو خاتون پردے میں ہوتی ہیں یہ تو نہیں کہ بغیر پردے کے آگئے ہیں پردے میں ہوں گی پردے میں کہاں دیکھ لیا ہوں نے پھر کون تھے امام حسن اور امام حسین انہوں نے دیکھا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں اگر یہ دعا کر دیں تو یہ پاڑ بھی اپنی جگہ سے آٹھ جائے انہیں نال بیس نہیں کرنی انہیں موبائلہ نہیں کرنا پیشاں چلے جاؤ عیسائیوں نے حیاء کر لیا مسلمانوں نے نہیں کیا عیسائیوں نے کر لیا نا حیاء انہیں امام حسن حسین کا حیاء کر لیا مسلمانوں نے نہیں کیا میں کہا جاؤ پھر انہازہ لہو والقصص الحق بے شک یہ حق کی کہانیاں ہیں سچے قصے ہیں وما من الہین اللہ واللہ کا زبا کوئی معبود نہیں وانہ اللہ لہو والعزیز الحقیم بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے فانتو اللہ اوپس اگر تم پھر جاؤ اگر تم پھر جاؤ تو فائنل آلیمم بالمفسدین بے شک اللہ فساد کرنے والوں سے واقف ہے کوئی قویسچن آپ کے ذہن میں آتا ہے تو پوچھ سکتے ہیں اگر آپ دی ریکارڈ پوچھنا ہے نہیں پوچھنا تو نہ پوچھو پھر ٹھیک ہے پھر